موسیقی 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 سرکٹ ہاؤس کے لان میں منعکت کی گئی فاسٹیبل میں ڈی آئی جی حدراباد سعید پیر محمد شاہ میئر کاشف شورو ایس ایس پی ساجد امیر سیدو زیمیوسکل کمیشنر ایچ ایم سی انیس احمد دستی ایڈیشنل کمیشنر شکر احمد عبدو چیئرمنٹ ٹی ایم سی حسین آباد امیر مولا بکس چانڈیو اور دیگر اثران شریف تھے جبکہ ڈیویجنل کمیشنر حدراباد بلال احمد میمن نے جشن آزادی کی مرکزی تقریب سے غطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہر صورت میں پاکستان بنانا ہے جس کے لئے ہم سب کو پاکستانی مسنوات کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے بعد ازہ کمیشنر حدراباد بلال احمد میمن ڈی آئی جی دراباد سعید پیر محمد شاہ میئر حدراباد کاشف شروع نے جشن آزادی کا کیک کٹا اور سرکٹ ہاؤس کے آل پاکستان وابڈا ہائیڈو ایلیکٹی مرکز یونین سی بی اے کے مرکزی صدر عبدالعطیب زامنی نے کہا کہ قیم پاکستان ہمیں آزادی کی حقیقت سے اشکار کرتا ہے اور جن مقاصد کے لئے ہمارے قائدین و بذرگوں نے لاکھوں جانوں کا نظرانہ عزت و عبرو مال و مطا جاگیروں اور کاروباروں کو لٹا کرے حاصل کیا تھا آج اس کی تعمیر ہمارے سامنے انتہائی بھیانک اور دکھ بھری سامنے آئی ہے قائدزم نے تو چار نقاط تنظیم اتحاد ایمان اور یقین محکم پاکستان کو دینے اور ہمیں ایسا ملک بنا کر دیا جس میں چاروں موسم سمندر دریہ پہاڑ رگستان کھیت و خلیان مادنیات نبادات سے بھرپور علاقے دیئے لیکن قائدزم اور ان کے جانسان ساتھیوں کے حادثاتی طور پر چلے جانے سے مملکت ایک خدادات پاکستان کی قیادت ان ہاتھوں میں چلی گئی جن کی وجہ سے آہستہ آہستہ ملک انتشار کا شکار ہو کر دو لخت ہو گیا اس موقع پر یونین کے صوبہ سیکیٹری اقبال احمد خان آزم خان محمد انیف خان گل محمد نظامانی اللہ دین قیم خانی نور احمد نظامانی خواتین کی انچارج سروت جہان ناہید اختر کریتو لیند سفدر اسما شیخ سمینہ ڈاہری عبدالحکیم جمالی آسف قیم خان اور دیگر شریک تھے اتراباد کے سٹرونگ بیزنسکول میں بھی جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب منعکت کی گئی جس میں طلبہ کی جانب سے جشن آزادی کی مناسبت سے اصلاحی ٹیبلوز اور قومی نغموں پر بچوں نے پرفارم کیا تقریب میں اس سادزہ اور والدین کی بڑی تعداد شریک تھی موسیقی